ابھی تک ہم اس لوکیٹیف کیس کو سیفک تھیوریٹیکلی سمجھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اب ہم ذرا پیکٹیکل اپروچ سے اس جو سفکس ہے جو لوکیٹیف کیس ہے اس کو اپروچ کریں گے اور چند الفاظ کے ساتھ اس سفکس کا استعمال کر کے جانیں گے سیکھیں گے کہ کس طرح یہ ناؤن کی فارم کو بھی تبدیل کر دیتا ہے اور کس طرح اس کے معنی میں بھی چینج لی آتا ہے تھیوری کی ضرورت اس لیے تھی تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ لوکیٹیف کیس کا معنی کیا ہے اور اس سے ہماری مراد کیا ہے اور کس سینس میں یہ استعمال ہوتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب تک ہم پریکٹیکلی اس کو پریکٹس نہ کر لیں ٹرکیش ورڈز کے ساتھ اس وقت تک یہ پوری طرح سے ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ نہیں سکتی تو ہم نے اس کو تھیوریٹیکلی تھوڑا سا اپروچ کر کے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کر لی کہ لوکیٹیف کیس ہوتی کیا ہے اور یہ معنی میں کس طرح کی چینج لاتی ہے لیکن اب ہم اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں ذرا میری سکرین پر دیکھئے گا میں نے آپ کے لیے ٹرکیش کے دو ورڈز ٹائپ کیے ہیں ایک تو ہے ایو اور ایک ہے اکل ایو کا معنی ہے گھر بہت کومن ناؤن ہے اور دوسرا ناؤن ہے یہ بھی بہت کومن ہے اکل اکل کا معنی ہے اسکول جس کو ہم اردو کے اندر ایک زمانے میں مکتب استعمال کرتے تھے اب ہماری بول چال میں مکتب تو اتنا استعمال نہیں ہوتا ہم اسکول ہی اردو میں بھی بولتے وقت اسکول کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں لیکن تھوڑا پیچھے کے سالوں میں چلے جائے تو اردو میں اسکول کے لیے مکتب کا لفظ رائج رہا ہے تو یہ وہی اسکول یا مکتب اس کو ٹرکیش میں اکل کہتے ہیں ایو اکل گھر اسکول یہ دونوں ورڈز ہیں اپنی نومینیٹیف فارم میں نومینیٹیف فارم کیا ہے یا نومینیٹیف کیس جو ناؤن کی بلکل سمپل حالت ہوتی ہے جس حالت میں آپ کو یا جس فارم میں آپ کو وہ کوئی ورڈ ڈکسنری میں نظر آتا ہے اس کو ہم نومینیٹیف کہتے ہیں یعنی ناؤن اپنی بلکل ایک سٹینڈ آلون حالت کے اندر بلکل سمپل حالت میں جب موجود ہوتا ہے تو اس حالت کو ہم نومینیٹیف فارم کہتے ہیں تو ابھی ایو اور اکل یہ دونوں اپنی نومینیٹیف کیس یا نومینیٹیف فارم میں ہیں یعنی بلکل سمپل فارم میں ان کا معنی کیا ہے ان کا معنی یہ ہے کہ یہ دونوں ناؤن صرف اور صرف اپنا میننگ بتا رہے ہیں آپ کو گھر اور اسکول لیکن اگر ہمیں کہنا ہے گھر میں یا اسکول میں تو ان چیزوں کے لیے ہمیں جو ناؤن کی جو فارم استعمال کرنی پڑے گی وہ وہی فارم ہے جو ابھی ہم اس لیسن میں پڑھ رہے ہیں یعنی لوکیٹیف فارم یا لوکیٹیف کیس تو ہم اپنے چارٹ کی جانے باپس آتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس کے دو ویرینڈز ہیں دا اور دے یعنی اس سفکس کے جو کسی ناؤن کو نومینیٹیف سے لوکیٹیف بنا دیتا ہے اس سفکس کے دو ویرینڈز ہیں دا اور دے دا کین ورڈز کے بعد لگتا ہے ان ورڈز کے بعد جن کا آخری ووول ہو آ اور دے کین ورڈز کے بعد لگتا ہے ان ورڈز کے بعد جن کا آخری ووول اے ای او اور او ہو اب ہمیں دیکھنا ہے ایو اس کا آخری لیٹر تو و ہے لیکن و ایک کانسوننٹ ہے جب ہم لوکیٹیف کیس کا سفکس لگا رہے ہوں تو اس میں ہمیں جو مین چیز جو ہمیں دیکھنی ہوتی ہے وہ آخری ووول دیکھنا ہوتا ہے آخری کانسوننٹ نہیں تو اس کا آخری ووول ہے اے تو اب ہم اپنے چارٹ کی جانے باپس دیکھیں گے کہ آیا دا لگائیں یا دے لگائیں اب ہم اپنے چارٹ کی جانے پایا تو ہمیں پر چلا کہ اے ای او کے بعد لگتا ہے دے اور جو اے اے کا جو آخری ووول ہے اے وہ بھی فرنڈ ووول کی کیٹیگری میں سے ہے آپ کو نظر آرہا ہے چارٹ میں یہ دیکھیں اے ای او اے یہ فرنڈ ووول کی کیٹیگری والے ووول ہیں اور اس میں جو اے ہے وہ بھی اس کیٹیگری کے اندر آتا ہے تو اس کے بعد ہم کونسا سفکس کا ویرینٹ لگائیں گے ہم لگائیں گے دے تو اے اے دے ان ہاؤس یا گھر میں آپ کے سامنے میں نے انگلیش اور اردو کے ترجمہ بھی لگ دیا صحیح یہ اے 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 کا معنی تھا یہ دیکھئے گا اے کا معنی تھا ہاؤس یا گھر اے دے گھر میں یا ان ہاؤس جب ہم ناؤن کو نومینیٹیف سے لوکیٹیف میں لے گئے تو اس نے انگلیش کے ان یا اردو کے میں والا معنی اس ناؤن میں ایٹ کر دیا اے گھر اے دے گھر میں صحیح اب یہاں پر جو یہ اے دے ہے یہ ناؤن جو ہے اپنی لوکیٹیف فارم کے اندر آگیا اپنی لوکیٹیف کیس کے اندر آگیا ہے اور اے اپنی سمپل نومینیٹیف فارم میں تھا دوسرا ورڈ ہے ہمارا اکل اکل جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا ٹرکش میں سکول یا پھر اردو کے مکتب کو کہتے ہیں اردو میں بھی یہ الگ بات ہے کہ ہم اردو میں بھی مکتب کی جگہ پر اب اسکول ہی استعمال کر رہے ہیں تو اب اگر مجھے کہنا ہے اسکول میں یا ان اسکول تو میں کیسے کہوں گا بہت آسان مجھے اس ناؤن کو جو یہ نومینیٹیف فارم میں ہے اس کو لوکیٹیف فارم یا لوکیٹیف کیس میں تبدیل کرنا ہے اور مجھے اس ناؤن کے آخر میں جو لوکیٹیف کیس کا سفکس ہے وہ لگانا پڑے گا اب وہ سفکس کیا ہے وہ سفکس ہے دا دے یعنی ایک ہی سفکس ہے اس کے دو ویریانٹس ہیں اب میں یہ دیکھوں گا کہ اکل جو لفظ ہے اس کا آخری ووول کون سا ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ جو لوکیٹیف کیس کا جو سفکس ہے یا جو ان اور میں کا معنی دینے والا جو سفکس ہے وہ بھی ووول ہارمینی کا تابع ہے اس کو بھی ووول ہارمینی کی پیروی کرتا ہے اس کو بھی ووول ہارمینی کے حساب سے ہمیں ہرمنائز کرنا لازم ہے تو اس لئے ہم اب دیکھیں گے اس ورڈ کا آخری ووول کون سا ہے ہم نے دیکھا اس لفظ کا آخری ووول ہے او صحیح اب ہم اپنے چارٹ کی جانب ہے اب ہم دیکھیں گے کہ او کون سے کیٹیگری میں آرہا ہے BACK ووول کی کیٹیگری میں آرہا ہے یا پھر فرنڈ ووول کی کیٹیگری میں آرہا ہے ہم نے جب اپنے چارٹ کی جانب دیکھا تو ہمارے پر چلا ہے کہ جو او ہے یعنی بغیر نکتوں والا او وہ ایک بیک ووول ہے اور بیک ووول کے بعد جو لوکیٹیو کیس کے سفکس کا جو ویرینڈ لگتا ہے وہ ہے دا تو اکل کے بعد اب ہم لگائیں گے دا اب کیا معنی ہو گیا اس کا اب اس کا معنی ہو گیا میں آپ کے سامنے اسکین پہ لگ بھی رہا ہوں ان اسکول یا اگر اردو میں ہم کہیں تو اسکول میں صحیح آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ایو ہاؤس یا گھر ایو دے in house یا گھر میں اسی طرح اکل اکل نومینیٹیو فارم میں اس کا معنی ہے اسکول اور اکل دا یعنی لوکیٹیو فارم میں اس کا معنی کیا ہو گیا اسکول میں ٹھیک تو ہمیں کسی بھی ناؤن میں جب میں یا ان کا معنی ایٹ کرنا ہو تو اس کے آگے بس ہم دے دا لگا کے اس ناؤن کو لوکیٹیو فارم میں لے جا سکتے ہیں اور ناؤن جب لوکیٹیو کیس میں لوکیٹیو فارم میں چلے جائے تو اس ناؤن میں میں یا انگلیش کے ان کے معنی ایڈ ہو جاتے ہیں ایک آدھ مزید مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ جو لکیٹیف کیس اور اس کا جو ہم سفکس پڑھ رہے ہیں وہ بالکل پراپرلی اور صحیح طریقے سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے دوستو سکرین کی جانب دیکھئے میں نے آپ کے سامنے دو ملکوں کے نام رکھیں ایک تو ہمارا وطن عزیز پاکستان اور دوسرا وہ ملک جس کی لینگویج ہم سیکھ رہے ہیں یعنی ترکی ہے انگلیش میں ہم ترکی کہتے ہیں اردو میں اس ملک کے لیے عموماً ترکی کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن ترکیش لینگویج میں خود ترکیش لینگویج میں اس ملک کے لیے جو نام استعمال ہوتا ہے وہ ہے ترکی ہے ترکی ہے تو صحیح یہ دو ملکوں کے آپ کے سامنے نام رکھ دی ایک تو پاکستان اور ایک ترکی ہے ترکیے سے کیا مراد ہے ترکیے سے مراد ہے ترکی یہ دونوں ملکوں کے نام اپنی نومینیٹیو حالت میں ہیں جو صرف پاکستان اور ٹرکی کے میننگ دے رہے ہیں لیکن اگر مجھے کہنا ہے پاکستان میں یا پھر ٹرکی میں تو اس کے لیے میں ان دونوں جو ناؤنز ہیں جو دونوں ملکوں کے نام ہیں ان کے آخر میں لوکیٹیو کیس کا جو سفکس ہے جب میں وہ ایڈ کروں گا تو ہمارے پاس پاکستان میں یا پھر ٹرکی میں کہنے کے لیے ہمارے پاس ورڈز آ جائیں گے تو پہلے میں نے لکھا پاکستان کہ پاکستان لفظ جو ہے اس کا آخری ووول کون سا ہے میں نے دیکھا اس کا آخری ووول ہے آ میں اپنے چارٹ میں گیا اپنے چارٹ میں میں نے دیکھا کہ پاکستان لفظ کا جو آخری ووول آ ہے وہ بیک ووول کی کیٹیگری میں آتا ہے اور بیک ووول کے بعد دا لگتا ہے تو میں نے لگا دیا پاکستان دا اچھا پاکستان دا ویسے تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک ذرا سی چھوٹی سی کمی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ترکش میں کسی پروپر ناؤن کے بعد یعنی جو کسی چیز کا یا کسی جگہ کا یا کسی شخص کا ایک پروپر نام ہو اس کے بعد جب ہم لوکیٹیف کیس کا صفحص لگاتے ہیں تو ان کے درمیان میں ہمیں ایک اپوسٹرفی لگا دیتے ہیں یوں پاکستان دا یسی وی ایک سپیلنگ کا کنونشن ہے بول چال میں تو وہ پاکستان دا ہی سنائی دے گا اگر چاہے آپ نے اپوسٹرفی اس کی سپیلنگ میں لگایا ہو یا نہ لگایا ہو اب چونکہ ایب اور اکول ایک کوئی پروپر نام نہیں ہے یہ دونوں ایک جینرک نام ہیں یعنی گھر سکول لیکن پاکستان یا ٹرکی یا حسان یا علی یا واصل یا اس کے علاوہ کراچی یا اگر میں سکول کا نام لے لوں مسجد کا نام لے لوں فیصل مسجد یہ سب ایک پروپر نام ہے تو ان سب پروپر ناموں کے بعد اگر ہم لوکیٹف کیس کا سفکس لگا رہے ہوں تو اس سفکس اور ناؤن کے درمیان میں ایک چھوٹا سا اپوسٹرفی آئے گا یہ صرف ایک سپیلنگی کنونشن ہے تو اس لیے پاکستان دا لکھتے ہوئے ہم نے جو پاکستان لفظ ختم ہوا اس کے بعد ہم نے ایک اپوسٹرفی لگایا اس کے بعد پھر ہم نے لوکیٹف کیس کا سفکس لگایا اور تلفز اس کا کیا بن رہا ہے تلفز وہی ہے پاکستان دا اور اس کا میننگ کیا ہے اس کا میننگ ہے ان پاکستان یا پاکستان میں اب مجھے کہنا ہے ٹرکی میں ٹرکی جو مل کا نام ہے اس میں تو وہ میں نے ناؤن لیا ناؤن یا پر میں نے کاپی کر کے پیس کیا اب مجھے دیکھنا ہے کہ اس ورٹ کا آخری ووول کیا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ ختم ہی ایک ووول پہ ہو رہا ہے تو اس میں تو آخری ووول جاننا بہت ہی آسان ہے آخری ووول اس کا ہے اے اب ہم نے اپنے چارٹ میں دیکھا تو ہمیں پر چلا کہ جو ہمارا جو یہ جو ووول اے ہے یہ بھی ایک فرنٹ ووول کی کیٹیگری میں آتا ہے تو اس کے بعد جو ہم ان ایٹ یا میں کا معنی دینے کے لیے جو ہم سفکس لگائیں گے وہ لگائیں گے دے تو ہم نے لگایا دے تو اب یہ ترکیے بھی ایک پروپر نام ہے جس طرح پاکستان ایک ملک کا پروپر نام ہے یعنی ایک جینرک نام نہیں ہے پاکستان ہر ملک نہیں ہے پاکستان نام کا ایک ہی ملک ہے اسی طرح ترکیے نام کا بھی ایک ہی ملک ہے تو یہ ترکیے بھی ایک پروپر نام ہے اور اس کے بعد جب ہم لکیٹیف کیس کا جو سفکس لگا رہے ہوں گے تو اس کو لگانے سے پہلے بھی ایک چھوٹا سا اپوسٹروفی آئے گا میری سکرین پر دیکھے گا اس طرح ترکیے دے تلفز سیم رہے گا لیکن سپیلنگ میں یہ ترکیش لکھتے وقت ایک اصول ہے ایک قائدہ کہہ لیں اس کی ہم پیروی کرتے ہیں کہ پروپر نام کے بعد جب ہم کوئی سفکس لگاتے ہیں تو وہ اس سے پہلے سفکس لگانے سے پہلے ہم تھوڑا سا ڈیوائٹ کرنے کے لئے اپوسٹروفی لگا دیتے ہیں تو ترکیے دے کا کیا معنی کیا ہے ترکیے دے کا معنی ہے ان ترکی یا پھر اگر ہم اردو میں کہیں تو ترکی میں اب ترکی ہم لوگ اردو کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اردو میں ہم جو زبان سیکھ رہے ہیں یہ ترکیش اس کو بھی ترکی کہتے ہیں اور جو ملک کا نام ہے اس کو بھی ترکی کہتے ہیں تو یہ بعض اوقات ذرا ابحام کا باعث بنتا ہے تو میری تو ایک تجویز یہ ہے کہ اردو میں بھی ہم زبان کو ترکی کہتے رہے یعنی جس طرح ہم ہمیشہ سے زبان کے نام ترکی بولتے ہیں تو زبان کے لئے تو یہ نام مناسب ہے لیکن ملک کے لئے میں اردو میں بھی ایک تجویز میری ہے اور میں خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں کہ میں ملک کے نام کے لئے ترکیہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں آپ کے سامنے لکھے دکھاتا ہوں ترکیہ تو اس سے ہماری جو اردو زبان ہے اس میں بھی یہ ابحام ختم ہو جاتا ہے کہ ہم نام جو لینگویج کا نام ہے اس کے لئے ہم ایک الگ لفظ استعمال کریں اور ملک کا نام کے لئے ہم ایک الگ لفظ استعمال کریں تو اس طرح ہم جو ترکیہ دے ہے اس کو ہم اردو کے اندر ترکیہ میں لکھ سکتے ہیں ترکیہ دے ان ترکی یا پھر ترکیہ میں نہ آنے جانے کی جھنجٹ نہ بھاری بھر کم فیس learn Turkish at your ease آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو بس آف دا سکول کی ویب سائٹ پر آئیے ریجیٹریشن کا بٹن دبائیے اور آن لائن ترکیش کلاس کا حصہ بن جائیے مزید تفصیلات کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ موسیقی